بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کریں گے اور اس خصوصی ٹرانسیمیشن میں جو کہ بول نیٹورک نے آج ہمارے پچھتر ویں یوم آزادی کے موقع پر منعقد کی ہے جس کا نام ہے پاکستان زندہ باد دیا ناظرین اس ٹرانسیمیشن کے تحت ہم قوم کو بلکہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ جیسے ہی آگست کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ دو قومی نظریہ کیا تھا کیوں ہم نے الگ ملک حاصل کیا انگریز رہتے تو اچھا رہتا سائمن کم بیک تک کہ ہم نے نعرے پڑے ہیں لیکن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جن لوگوں نے ان لاشوں کو اٹھایا ہے جو قیمت ادا کی ہے آزادی کی یہ یا تو وہی لوگ جانتے ہیں اگر زندہ ہیں تو یا ان کے گھر والے جانتے ہیں کہ کس طرح گوشت کے لوتھڑوں کے بیچ سے اپنی اولادوں کو بچا کر لانے کے بعد ہمیں یہ ملک نصیب ہوا ہے اس کی قدر کیجئے نہ کہ اپنے پاسپورٹ کو لے کر یہ کہتے رہیے کہ گرین پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے گرین پاسپورٹ کی ویلیو آپ ہیں ہم ہیں اگر ہم چاہیں گے تو ہمارے پاسپورٹ کی ہمارے ملک کی ہماری قوم کی ویلیو ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی کیونکہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ فرما دیا تھا کہ پاکستان کو کوئی نہیں مٹا سکتا اس کی ایک وجہ تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس مقصد کے تحت جو ملک بنا ہے اسے کبھی کوئی نہیں مٹا سکتا انشاءاللہ